یاک نامدو و یاک نستائین میرے پاکستانیوں آج ہم سب کے لیے خوشی کا مقام ہے میں آج اپنی ساری قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں اور کیوں مبارک دینا چاہتا ہوں پاکستان کی تاریخ کیا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس نے ہمیشہ بجائے کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینے کا طاقتور کے ساتھ ہمارا انصاف کا نظام کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ایک لفظ ایک سینٹنس استعمال کرتا ہے نظریہ ضرورت ڈاکٹرن آف نیسیسٹی بدقسمتی سے اس ایک جملے نے پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں آنے دی انصاف پاکستان میں نہیں آیا رول آف لار نہیں آیا اگر ایک چیز ایک چیز جس نے اس ملک کو ایک عظیم قوم بننے سے روکا وہ ہے انصاف ہمارے ملک میں انصاف ہوا ہی نہیں شروع سے ایک فیصلہ ہوا جسٹس منیر کا اور اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی جمہوریت کبھی بھی ادھر نہیں پہنچ سکی جدر اس کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس فیصلے نے نظریہ ضرورت کو سامنے لاکے ایک پاکستان کا جو آئین ہے اس کی دھجیاں اڑا دی تو دیکھیں سب کے لیے میرا کام ہے کہ آپ کی تربیت کرنا میری عمر یہ ہے کہ میں ساری دنیا دیکھ چکا ہوں میں نے جو میرا بار بار آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ میرا تجزیہ کیا ہے میری ساری زندگی کا جو تجربہ ہے اس سے میں نے کیا سیکھا ہے کہ میرے پاکستانیوں امیر اور غریب ملکوں کے اندر فرق ہی ایک ہے امیر ملکوں میں انصاف ہے اور جتنے غریب ملک ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے جو طاقتوار ہے وہ فیصلہ کرتا ہے جس طاقت جنگل کے اندر شیر فیصلہ کرتا ہے نچلے کمزور جانوروں کا کوئی بتانے پا نہیں ان کو کوئی تحفظ نہیں ہے انسانی معاشرہ ہوتا ہی انسانی معاشرہ یہ ہے جدر انصاف ہو اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے اس دنیا میں جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر ایک چیز پہ کھڑے رہے ہیں انصاف پہ سارے اللہ کے پیغمبر کمزوروں کے ساتھ کھڑے تھے سب ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے سب کی کوشش یہ تھی کہ انسانی معاشرہ میں انصاف ہو جو بہت بڑا ایک مسلمان سکولر تھا ابن خالدون جو بہت دنیا مانتی ہے ابن خالدون کو ایک ایسا ذین تھا جس کو کہتے ہیں مورڈن ہسٹری کا باپ کہتے ہیں تاریخ کا باپ سمجھا جاتا ہے وہ کہتا ہے میری جتنا بھی میرا تجزیہ ہے قرآن پڑھ کے میرا جتنا بھی تجزیہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو اور اسی لئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلی چیز عدل اور انصاف قائم کیا تو میں آج اس لئے آپ سب کو مبارک دے رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا سپریم کورٹ جس طرح کا پریشر پڑھا ہے سپریم کورٹ پہ جس طرح کہ ہمارے ججز سائبان کے اوپر انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا ان کو ڈرائیا دھمکایا بلیک میل کرنے کی کوشش کی فیملیز کو برا بھلا کا صرف ایک مقصد تھے کہ کسی طرح وہ بھی طاقتوار کا ساتھ دے دیں کہ کسی طرح وہ خوف زدہ ہو جائیں اور وہ جو پاکستان کا عین ہے اس کے ساتھ نہ کھڑے ہو تو پاکستان کا عین کیا ہے پاکستان کا عین کہتا ہے کہ جب بھی اسیمبلیز ڈیزولو ہوں گی نوے دن کے بیچ میں الیکشنز ہونے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے آپ کو کوئی بڑا لو پروفیسر نہیں ہونا چاہیے کوئی آپ کو جج نہیں ہونا چاہیے وکیل نہیں کوئی بھی جب سرسری طور پہ بھی پاکستان کا انیس سو تیہتر کا عین پڑے گا تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی اسیمبلیز ڈیزولو ہوں گی نوے دن میں الیکشنز ہونے ہیں جب ہم نے شروع میں جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی تو ہم نے کہا یہ الیکشنز کروا ہو کیونکہ پاکستان جب تک سیاسی طور پہ استقام نہیں آگا پاکستان معاشی طور پہ ڈوبتا جائے گا تو ہمیں ان کے نون لیگ کے بڑے بڑے سربراہوں نے لیڈرز نے کیا کہا ان کی سوشل میڈیا میں چلے جائیں ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں انہوں نے کہا جی اپنی گورنمنٹ ڈیزولو کرو اپنی گورنمنٹ ڈیزولو کرو اپنی گورنمنٹ ڈیزولو کر دی قانون کے ماہرین سے ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی گنجائش تو نہیں قانون میں کہ ایک دفعہ گورنمنٹ ہم ڈیزولو کریں گے تو نوے دن کی اندر الیکشنز ہوں گے کوئی گنجائش تو نہیں اس میں سارے ماہرین نے کہا یہ کوئی گنجائش نہیں ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزولو کر دی اور اب جیسی گورنمنٹ ڈیزولو کی تو وہی نون لیگ کے سربراہ شروع ہو گئے کہ نیجی الیکشنز ہونے نہیں ہیں اور الیکشنز کیوں نہیں ہونے کیوں نہیں ہونے الیکشنز خوف زدہ ہیں ڈرے ہوئے ہیں سب کو خوف ہے کام پہ ٹانگ رہی ہیں کہ اگر سینٹیز بائی الیکشنز میں سے تیز ہار گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ حکومتیں ان کے ساتھ سینٹیز میں سے تیز بائی الیکشنز ہار چکے ہیں تو ڈرے ہوئے ہیں جو بھی سروے آتی ہے اس میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ ان کو پتہ کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کے آئین کے خلاف جا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ بچ جائے یہی گرمنٹس تھی ہمارے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے آج سے ایک سال پہلے میں الیکشن انانس کر دیتا ہوں یہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں اس سے زیادہ چیز جمہوری چیز کیا کہ عوام کو فیصلہ کرنے دو جب انہوں نے ہماری گرمنٹ گرائی عوام کو فیصلہ کرنے دو آکشن سے گرمنٹ نہ بنے کہ آپ ضمیر خریدے پولٹیشنز کے ان کو بیس بیس کورٹ اپیہ دے کے ان کی ان کے ضمیر خرید کے گرمنٹ گرائیں ہم نے کہا الیکشن کروا ہوئی عوام کو سیلیکٹ کرنے دو لیکن یہی جج بیٹھے ہوئے تھے تب اور انہوں نے فیصلہ کیا ہم نے غلط گرمنٹ گرائی ہے انہوں نے شباز شریف کو بحال کروا دیا اور آج گرمنٹ اس سپریم کورٹ کے سو موٹو فیصلے کی وجہ سے آج بنی ہوئی ہے اب آج وہی سپریم کورٹ سو موٹو لیتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے نوے دن کا الیکشن اور اب یہ سارے کھڑے ہو گئے اور اب پارلمنٹ میں ہیں ریزولوشن کیابنٹ فیصلے کر رہی ہے کہ ہم مانتے نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جب فیصلہ ہمارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے جب سپریم کورٹ ہمارے خلاف فیصلہ کرے تو ان کے بچوں کو ان کو فیملیز کو برا بھلا کرو بلیک مل کرو یہ مافیاز ہیں ان کو ایک سپریم کورٹ کے جج نے بلکل ٹھیک کہا تھا سیسلین مافیا ہے جو آپ بیٹھے ہوئے مافیا کی اگر آپ کو مطلب نہیں سمجھ وہ کیا ہے مافیا مافیا وہ ہوتا ہے وہ جب اپنے کام کروانے کے لیے یا تو لوگوں کی قیمت لگاتا ہے ضمیر کی ان کو خریدتا ہے رشوت دیتا ہے جو یہ شریف اور زرداری تیس سال سے کر رہے ہیں یا یہ رشوت دیتے ہیں اور یا پھر ان کو بلیک مل کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں ان کو خوف زدہ کر کے ان کو راستے سے ہٹاتے ہیں مافیا اس طرح اپریٹ کرتا ہے اور یہ بھی وہی کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا جج اور ججز ان کی بلیک مل میں نہیں آئے تو ہر قسم کی ان کو پر اٹیک کیا ایک سال پہلے ہمیں ہم خوش نہیں تھے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا آپ میری ساری سٹیٹمنٹس دیکھ لیں تکلیف صرف مجھے تھی کہ رات کے بارہ بجے عدالتیں کھلی صرف اس کی تکلیف تھی باقی ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کیا کسی جج کو برا بھلا نہیں کیا بلکہ کوشش کی کہ ہماری عدیہ کی رسپیکٹ ہو پاکستان میں کیونکہ میں تو ستائیس سال پہلے جب اپنی جہاد شروع کی تھی اس کا نام تھا انصاف کی تحریک اس کا مطلب ہے رول آف لو کانون کی حکمرانی یہ ستائیس سال پہلے شروع کی تھی جس طرح میں نے شروع میں کہا میری زندگی کا تجربہ تھا کہ جب تک ہمارے ملک میں انصاف کا نظام کانون کی حکمرانی نہیں آتی ہم اسی طرح ہی ہاتھ پھلائے ہوئے دنیا کے سامنے پھرتے رہیں گے میں ایک بار بار مثال دیتا ہوں میں پھر سے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انصاف پہلے خوشحالی بات میں مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انصاف قائم کیا پھر خوشحالی آئے آپ کے سامنے پاکستان کی میں صرف مثال اس لیے دیتا ہوں کہ انصاف کے انڈیکس کے اندر یعنی جو دنیا میں کن ملکوں میں کتنا کتنا انصاف ہے اس کی اس کا بنا ہوا ہے ایک ٹیبل بنا ہوا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک میں انصاف ہے رول آف لاؤ ہے وہ ہے ڈینمارک ڈینمارک ایک سو چالیس ملکوں میں نمبر وان ہے پاکستان ایک سو چالیس ملکوں میں ایک سو انتیس نمبر پہ ہے وہی ڈینمارک اس ڈینمارک کے اندر عوصد آمدنی یعنی ایک ایوریج آمدنی اس ملک میں وہ کتنی ہیں چھاس سٹھ ہزار چھ سو ڈالر پاکستان میں عوصد آمدنی ایک ہزار چھ سو ڈالر پہ ہے ہمارے پاس وسائل مقابلہ ہی نہیں آپ کر سکتے ڈینمارک کے مقابلے میں جو ہمارے ملک میں وسائل ہیں لیکن ادھر دیکھیں خوشحالی اور ہمارا حال دیکھیں تو اس پاکستان کے اندر یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ اس لیے خوشحائن ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں قانون کی حکمرانی کی طرف اور یہ جو مافیا ہے یہ اب پوری طرح کھڑا ہوا ہے کہ نہیں جی کیونکہ فیصلہ ہمیں پسند نہیں ہے کیونکہ الیکشنز میں ہمیں شکست ہوگی لہٰذا ہم آئیں ان کے خلاف جانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے ہم آئین پہ نہیں چلیں گے اور والدین ان کے باہر بیٹھے ہوئے یعنی کہ دونوں کے والد ایک دبئی میں ہیں ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے مفرور سزایہ آفتہ جھوٹ بول کے پاکستان سے گیا ہے کہ میں جی میں علاج کروانے جا رہا ہوں جو پرائیم منسٹر ہے اس نے کوئی ایفرڈیوٹ دیکھے گیا سپریم کورٹ لہور ہائی کورٹ میں کہ جی علاج کا بات واپس آ جائے گا وہ بھی جھوٹ نکلا وہ بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں یہ تیس سال سے یہ جو دو لوگ جو دو خاندان کے سربراہ ہیں جو اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں میں سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کا پاکستان میں سٹیک کیا ہے یعنی ان کو کتنی پاکستان کی درد ہے جب تھوڑی سے مشکل پڑتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں جب آپوزیشن میں ہوتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں وہ جب جیل میں جانے لگا نواز شریف دونوں دفعہ ڈیل کر کے باہر بھاگ گیا اور اب باہر بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کون سا فیصلہ یہ مانیں گے اور کون سا نہیں مانیں گے اور یہ ساری قوم دیکھ رہی ہیں ان بچے پھٹے ہوئے اپنے وہ بچوں کو یا بٹھایا ہوا ہے جنہوں نے زندگی میں ایک گھنٹہ کام نہیں کیا جن کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہم باپ نے ہمیں اجازت دیا کہ ہم پاکستان میں سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں وہ جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ایک کہتے ہیں جی مارشل لوگ لگ جائے گا مارشل لوگ لگ جائے گا مارشل لوگ لگ جائے گا وہ جو آج کہہ رہا ہے مارشل لوگ لگ جائے گا اس کے جس کے اوپر سیاست کر رہا ہے جس نانے کے اوپر سیاست کر رہا ہے وہ مارشل لوگ کی وجہ سے تو اس کو پھانسی ہوئی ہے اور مارشل لوگ جو چاہتے ہیں مارشل لوگ لگے ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے یہ اور دوسرا جو لندن میں بیٹھا ہے ان کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے ان کا مقصد ایک ہے کہ کسی طرح ان کا جو این آر او انہوں نے لیا ہے جو انہوں نے چوری کی تیس سال سے دولت بنائی ہے وہ کسی طرح بچ جائے ان کا انٹریسٹ وہ بچانا ہے پہلے این آر او کیسے لینا ہے اور پھر این آر او کو بچانا کیسے ہے ان کا سٹیک یہ نہیں کہ اس میں پاکستان کو کیا نقصان ہوتا ہے مارشلو لگ جاتا ہے یا پاکستان کا آئین تباہ ہوتا ہے یا پاکستان کی سارے نظام تباہ کر دیتے ہیں تاکہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے جب آپ از اشری نہیں ہے تو پارلیمنٹ کی تو حیثیت ختم ہو گئی پاکستان کا ایف آئی ہے جو ادارے ہیں ایف آئی ہے نیب ہے وہ ختم کر دی ہیں کیونکہ ان کو اپنے آج بھی بٹھا کے تو ان سے غلط کام کروا رہے ہیں اپنا بنایا ہوا نیب کا ہیڈ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے غلط کام کرنے کے لیے نتیار ان کا اپنا آدمی تھا وہ چھوڑ گیا ہے پولیس والے اوپر وہ بٹھا دی ہیں جس نے اسلام آباد کا جو آئی جی ہے اس کو سزا ہونے والی تھی سیف سٹی کے اوپر لاہور میں جو اس نے پیسے چوری کیا تھا اس کو بٹھا کے آئی جی بنا دیا ہے وہ لوگوں کو لے کے آرہے ہیں اس لیے نہیں کہ پاکستان کی بہتری ہے اس لیے کہ ان کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے مخالفین کو کیسے دبا سکتے ہیں ملک میں اپنا کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں کس طرح الیکشن میں دھانلی کروا سکتے ہیں کوئی اور پاکستان کا انٹریسٹ نہیں ہے پاکستان کو تو انٹریسٹ ہے کہ ادارے مضبوط ہو یہ ادارے اس لیے کمزور کرتے ہیں کہ کمزور اداروں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے ان کو فائے کو جس میں شباز شریف کا سولہ عرب کا کیس تھا وہ ختم کر دی ہے وہ جو سارے گواہ تھے چار گواہ مار چکے ہیں انویسٹیگیٹر مار چکے ہیں ڈاکٹر رزوان تو یہ ان کو پاکستان سے انٹریسٹ نہیں ہے ان کا انٹریسٹ ہر قسم کی یہ پاکستان کے انٹریسٹ کے اوپر کمپرمائز کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو وہ فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کے آج اور وہ پاکستان کے آئین کے اوپر اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر پوری واردات کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن سے بات جائے میں آج جو ان کی جو کوششیں ہیں وہ میں جو نقصان پہچانے والی کوششیں پاکستان کی وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ سپریم کورٹ کی تقسیم کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر دڑاڑ پڑ جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے ملک کو فائدہ نہیں ان کو فائدہ ہو جائے یہی جب ننانوے کے اندر ہوا تھا جسٹس سجاد علی شاہ کا جو سپریم کورٹ کو انہوں نے اٹیک کیا تھا تب بھی انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا اس لیے کہ ایک چیف جسٹس فیصلہ کر رہا تھا نواز شریف کے کنٹیمٹ کیس پہ اس چیف جسٹس کو ڈنڈوں سے پہلے بھگایا اور پھر رشوت دے کے اس کو چیف جسٹس کو فارق کیا اب پھر کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ پہ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمارا سپریم کورٹ ملک کے بھلے کے لیے یہ اکٹھا رہے گا اور یہ آئین کے اوپر کھڑا رہے گا ہم یہ دعا کرتے ہیں اور ان کا دوسری کیا کوشش ہے کہ جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے بیچ میں اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ادارے فوج کے ادارے کے بیچ میں فاصلے بڑھائے جائیں مسرز انڈرسٹینڈنگ کریئٹ کی جائے کسی نہ کسی طرح آپس میں یہ دو ٹکرا جائیں ان کو یہ نہیں فکر کہ پاکستان میں یہ ہو چکا ایک دفعہ جب انیس سو ستر میں جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جب الیکشن جیت گئی تو تب بھی یہ کیا گیا تھا ذاتی مفادات کے لیے وہ سب سے بڑی پارٹی کو فوج کے ساتھ ٹکرا دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ذاتی فائدہ اپنا سوچا تھا اور پاکستان ٹوٹ گیا تھا آج بھی وہی کوششیں ہو رہی ہیں ملک کی خاطر نہیں ان کو اپنی ذات کے لیے یہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ آپس میں ہمارا کوئی ٹکرا ہو کسی طرح یہ تاثر دیا جائے کہ جناب فوج ہے پیچھے اس کے جو کہ تحریک انصاف کے خلاف جو پوری کاروائیاں ہو رہی ہیں جو بھی ہمارے خلاف ہوتا ہے پولیس جب ہمارے خلاف کاروائی کرتی ہے تو پولیس والوں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پیچھے سے حکم آیا میری جو جی آئی ٹی بنی جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جی آئی ٹی کا جب ریکارڈ تو ختم کر رہے تھے جب جی آئی ٹی کی جو فائنڈنگز تھی اس کو ختم کر رہے تھے تو جب وہ اندر ان سے پوچھے وہ کہتے ہیں ہمیں اوپر سے حکم آیا جو میرے گھر کے اوپر حملہ ہوا میرے اوپر پوری طرح تیار کیا ہوا تھا مارنے کا یا جو بھی پکڑ کے لجانے اخواب کرنے کا ان سے پوچھے اندر کہا جی پیچھے نامعلوم افراد تھے جو بھی ہو رہا ہے اس وقت کیسز ہے ایک سو تر تالیس کیسز میرے اوپر وہ کہتے ہیں جی پیچھے سے ہیں تو یہ جہان کے کیا جا رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کو تقسیم کیا جا رہا ہے اپنی ذات کے لیے کسی طرح ان کے این آر او ان کا بچ جائے اس کے لیے اور الیکشن نہ ہو اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی اور اس کے بیچ میں جو پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ ہے اس کے بیچ میں نفرتیں بڑھتی جائیں کیا یہ اس میں ملک کا فائدہ ہے کیا کوئی بھی پاکستان کا سوچے گا وہ چاہے گا یہ ہو یہ چاہیں گے کیونکہ ان کا پھر سے میں کہتا ہوں ان کا پاکستان میں کوئی سٹیک ہی نہیں ہے جب ارب اور ڈالر باہر پڑا ہے پراپٹیز باہر پڑی ہیں ان کی بزنسز باہر ہیں ان کی شاپنگ باہر ہیں ان کی چھوٹیاں باہر ہیں ان کی سرجریز باہر ہیں ملک سے ان کو کیا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو جب سے یہ آئے ہیں میرے پاکستانیوں جب سے یہ آئے ہیں یہاں ایک سال ہو گیا ڈالر کے مقابلے میں جو ہمارا روپیہ گرہ ہے وہ ایک سو پانچ روپیہ گر چکا ہے یعنی اگر آپ کے بینک کے اندر سال پہلے اگر آپ سو روپیہ پڑا تھا تو اس کی خریدار کی جو قیمت رہ گئی ہے وہ صرف پینسٹ روپیہ رہ گئی ہے آپ کی جو دولت ہے اس کے اندر سو میں سے پینسٹیس روپیہ غیب ہو گئے ہیں ان کو کیا فرق پڑا ہے ان کو تو ڈالروں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں تو یہاں تو ساری قوم کی دولت میں کمی ہوئی لیکن ان کے تو اضافہ ہو گیا ان کی تو ان کی تو دولت ہے وہ ڈالرز میں ان کے تو پینسٹیس روپیہ کا اضافہ ہو گیا قوم غریب ہو گئی ہے ان کو فائدہ ہے تو ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان میں اس طرح ہی جو ہماری معاشی حالات ہیں کبھی پاکستان میں میں تو نہیں مجھے تو نہیں یاد کہ لوگ آٹی کی لائنوں پر کھڑے ہیں بیس سے زیادہ اوپر امبات ہو چکی ہیں لوگوں کی آٹوں کی لائنوں کے اندر اس طرح یعنی آٹا بھی اگر ڈسٹیبیوٹ کرنا تھا تو اس طرح لوگوں کو ظلیل کر کے کرنا تھا کرونا کے دوران چودہ ہزار روپیہ ہم نے دیا خواتین کو آپ ابھی اسی تصویریں دیکھ لیں ان کو سکولوں میں بلاتے تھے بائزت طریقے سے ان کو بٹھاتے تھے بینک وام بیٹھا ہوا تھا ادھر سے ان کو کیش دیتے تھے نہ کوئی لڑائی نہ کچھ نہ جھگڑا وہ عزت سے آتے تھے عزت سے جاتے تھے یہ تو لوگوں کو ظلیل کرنا ہے اور اس سے کیا ٹھیک ہو جائے گا حالات جب آٹے کی قیمت جب آٹے ایک کلو آٹا پچھ پچپن روپے کلو تھا ایک سال پہلے وہ آج کنٹرول ریٹ ایک سو پندرہ روپے پہ ہے اور آج مارکٹ کے اندر ایک سو پچپن روپے کلو پہ بک رہا ہے تو جب یہ حالات ہوں گے تو کیا تھوڑی آٹے کی بوریوں سے لوگوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے کیا جو تنخواہ دار طبقہ ہے کیا جو تنخواہ دار طبقہ ہے پاکستان کا جن کی جو مہینے کی تنخواہ دی پہلے بھی مشکل اللہ تھے ہمارے دور میں بھی مشکل اس لیے تھے کہ دنیا کے اندر ایک کرائسس آیا ہوا تھا جو کرونا کی وجہ سے لیکن اس کے باوجود پھر بھی گزارا تھا لوگوں کا لیکن جو یہ اب ہمارے زمانے میں مہنگائی بارہ فیصد تھی آج چھتیس فیصد ہے تین گناہ زیادہ مہنگائی ہے تو جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو تباہ ہو گیا ہے اور آگے کوئی ہوپ بھی نہیں ہے آگے یہ بھی نہیں نظر آ گیا کہ کوئی کوئی طریقہ ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے ان کے کیا کیسے یہ اب ملک کو دلدل سے نکالیں گے اور اسی لیے میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دے کہ اکٹوبر کے یہ جو الیکشنز جا رہے ہیں اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے یعنی پاکستان کو اگر اکٹوبر تک الیکشن ڈلے کرتے ہیں تو کیا ان کے پاس روڈ میپ ہے جو ملک احلاد بہتر ہو جائے گے آج کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے الیکشن کروانے کا تو دن بہ دن معاشی الہات تو بگڑ رہے ہیں تو اکٹوبر میں کدھر سے پیسہ آئے گا آج کہتے ہیں جی ہماری سیکیورٹی اتنی اچھی نہیں ہے تو اکٹوبر میں سیکیورٹی کیسے اچھی ہو جائے گی میرے پاکستانیوں یہ سمجھ جائیں کہ جو آج حالات ہیں جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے یہ حالات مزید بگڑتے جائیں گے الیکشنز کیوں ضروری ہیں الیکشنز سے سیاسی استقام آتا ہے الیکشنز سے جب یہ پتا چلتا ہے کہ پانچ سال تک گورنمنٹ آگئی ہے تو اس کے پر اعتماد آ جاتا ہے لوگ اگر سرمایہ کاری کرنی ہے تو وہ تب کریں گے جب ان کو نظر آئے کہ پانچ سال تک اب گورنمنٹ بیٹھئے پالسیز یہ رہیں گی لیکن اگر ان کو اعتماد ہی نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلے مہینے کیا ہونا ہے تین مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد کیا ہونا ہے اکٹوبر کے بعد کیا ہونا ہے تو کون پیسہ کیا سرمایہ کاری اندر پاکستان یا باہر سے کون کرے گا تو یہ تو ایک بند گلی کے پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں اور صرف اپنے مفادات کے لیے الیکشن سے بھاگنے کے لیے تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو آج جیے پیغام دینا چاہتا دیکھیں اگر یہ آئین سے پیچھے ہٹے اور یہ جو ابھی ہمیں ان کے نظر آ رہی ہے ان کی نیت الیکشنز نہ کروانے کے لیے انہوں نے کوئی بھی کوشش کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف گئے آئین کے خلاف گئے ساری قوم کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نکلیں گے ابھی سے آپ اپنی تیاری کریں کیونکہ اب اگر ہم نہ نکلے تو اور تو اور چھوڑے اللہ معاف نہیں کرے گا ہمیں کیونکہ اوپر والے کا حکم ہے کہ حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہو اللہ کا حکم ہے کہ آپ کے ملک میں انصاف ہوگا تو آزاد ہوں گے دیکھیں آزادی کیوں آزادی کے لیے جب انسان جد و جہد کرتا ہے اور وہ اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا ردبہ شہید کا ہے تو کتنی بڑی اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے کہ آپ انصاف کے لیے اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کریں اور ہماری بہتری کے لیے اس نے کہا ہے ہم اگر یہ یہ جو نائنصافی کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ دھمکیاں دے کے کسی نہ کسی طرح سازشیں کر کے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلیں اور اگر ہم نے یہ نکل اگر ہم نے ان کو کامیاب ہونے دیا تو نہ اللہ معاف کرے گا نہ تاریخ ہمیں معاف کرے گی نہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف کریں گے کیونکہ انصاف ہے آئین ہے تو انصاف ہے کیونکہ آئین بتاتا ہے کون سے قانون پر ملک چلتا ہے قانون آپ کی بنیادی حقوقی حفاظت کرتا ہے قانون بتاتا ہے کہ پاکستان میں ملک نے چلنا کیسے ہے تو جب اگر آئین ہی نہیں ہے تو پھر تو جنگل کا قانون ہے پھر تو طاقتوار فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شک اس نے ماننی ہے اور کون سے اس نے مسترد کرنی ہے پھر تو طاقتوار کا قانون ہو گیا جو کہ جنگل کا قانون ہے اس لیے میرے پاکستانیوں آپ نے میری کال کی انتظار کر لی ہے انہوں نے اگر آئین کے اوپر نہ چلے میں آج آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں یہ آپ سب پہ فرض ہے میں اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں میں اپنی خواتین کو کہہ رہا ہوں میں اپنے بزرگوں کو کہہ رہا ہوں میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی جب تک آپ نے اپنے انصاف اور ازادی کے لیے جد و جہد نہ کی ہمارے ملک کو کوئی مستقبل نہیں ہے میں انشاءاللہ پوری آخر تک اپنے ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا رہوں گا کیونکہ میں پھر سے بتاؤں میری جہاد آج سے ستائیس سال پہلے تھی انصاف کے لیے اور ہم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک کا صرف اب مستقبل ایک راستے پہ صاف اور شفاف الیکشن ہو ایک حکومت عوام کے منڈٹ سے آئے عوام کے منڈٹ سے آ کے پھر وہ وہ اصلاحات کریں جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوئی کیسے جوڈیشل ریفارمز ہو گورننس ریفارمز سیول سرویس ریفارمز ہماری گورننٹ کوپریشنز جو اتنا نقصان کریں ان کو ریفارم کریں ہم رول آف لاو قائم کریں ہم سب کو طاقتوار کو قانون کے نیچے لے کے آئیں یہ سب سے بڑی ریفارم ہے ہم ہر ہر بار ہر ریفارم کریں کہ ایک ملک میں لیول پلائنگ فیلڈ ہو انصاف کے سامنے سب ایک برابر ہو اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بعد اسی کے بعد پاکستان اٹھے گا اور وہ اٹھے گا کیسے سب سے پہلے بیرون ملک پاکستانی پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے ایک کور بیرون ملک پاکستانی ہے جو ان کے پاس ڈالرز ہیں سارے ملک سارے پاکستان میں کم ڈالرز ہیں بائیس تئیس کور لوگوں کے جو صرف ایک کور لوگوں کے پاس ڈالرز ہیں وہ لوگ وہ جیسے پاکستان میں انویسپنٹ کریں گے جس وقت وہ پاکستان میں انویسپنٹ شروع کریں گے ہمارا یہ ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا ہم جو اس وقت سارا وقت کبھی کہاں پیسے مانگتے پھر رہے ہیں یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب اپنا پہلے ہم ملک کا نظام ٹھیک کریں اور اس کے بعد ایک وہ محول منائیں جس میں سرمایہ کاری ہو اور وہ سرمایہ کاری کے محول کے اندر جو سب سے پہلے اس ملک میں سرمایہ کرے گا وہ بیرون ملک پاکستانی ہے پھر باہر سے سرمایہ کاری ہوگی ہندوستان اور چائنہ یہ دونوں جب یہ ان کی جب ترقی شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے محول بنایا تھا کہ ان کی اپنے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے ہندوستان سے لوگ باہر جو چائنہ سے لوگ باہر بیٹھے پہلے انہوں نے اپنے ملک پہ سرمایہ کاری کی تھی پھر دنیا سے سرمایہ کار آئے تھے ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سو چالیس ملکوں میں سے پاکستان کا رول آف لاؤ یعنی انصاف کے نظام میں ہم ایک سو انتیس ہیں جب ہم ایک سو انتیس رہیں گے تو یہاں سرمایہ کاری کوئی نہیں کرنے لگا وہی پاکستانی جا کے دبائی میں پراپٹی لے لیتے ہیں وہی پاکستانی بزنسز دبائی میں کرتے ہیں امریکہ انگلنڈ جورپ چلے جاتے ہیں صرف بیس ہزار پاکستانیوں نے دبائی میں دس اشاریہ چار ارب ڈالر کی پراپٹی خریدی ہوئی ہے صرف بیس ہزار پاکستانیوں نے دس اشاریہ چار ارب ڈالر آئی ایم ایف سے ہم چھ ارب ڈالر کے پیچھے اب ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہے اور امریکہ کے اندر صرف سولہ ہزار جو پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں ان کی نیٹ ورٹ دو سو ارب ڈالر ہے وہاں لاکھوں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں اب پاکستانی ہیں ہمیں پاکستانی امریکن دس ٹوپ پاکستانی امریکن بزنسمن ان کی ورٹ پچی سرب ڈالر ہے تو ہمارے ملک میں امیر امیر ہمارے پاکستانی امیر ترین ہیں باہر ہے پاکستان سے یہاں بھی امیر ترین لوگ ہیں لیکن جب تک وہ محول نہیں بنے گا سرمایہ کاری کا پاکستان میں انویسپنٹ نہیں آئے گی اور جب تک انویسپنٹ نہیں آئے گی ہم اسی طرح فسے رہیں گے ہم اسی طرح فسے رہیں گے جو آج ہم کبھی کہاں پیسے مانگتے ہیں اور کبھی کسی کو اسے جا کے بھیگ مانگتے ہیں اور اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں خوددار وہ ملک وہ خوددار ملک جو کہ علامہ اقبال کی سوچ تھی جو قائد عظم مارے خوددار لیڈر تھے وہ بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم رول آف لوہ ہے قانون کی حکمرانی ہے میں آخر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم سب الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں ہم نے اپنی الیکشن کی تیاری شروع کر دیئے کل سے میں جتے بھی اپنے آہستہ آہستہ سب جو جو ٹکٹ کے ایسپرنٹس ہیں جو کینڈیڈٹس ہیں ان کے کل سے میں انٹریویو شروع کرنے لگاؤں اور انشاءاللہ دس دنوں تک میں پورے ٹکٹس فائنلائز کر لوں گا کیونکہ ہم پوری الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنی قوم کو بھی میں کہتا ہوں آپ نے بھی پورا الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں اور ہم نے کسی صورت کوئی بھی انہوں نے کوشش کی الیکشن سے بھاگنے کی ہم ساری قومن کو بھاگنے نہیں دے گی پاکستان زندہ بات